شاستری جی جہاں تک میں سمجھا ہوں ڈوگری سنسطہ کا ایک ادش یہ بھی رہا ہے کہ ڈوگروں میں اور ڈوگری بولنے والوں میں آتم سممان کی بھاونہ جگہ جائے آتم سممان اپنی سنسکیتی کے بارے میں اپنی بھاشا کے بارے میں اپنے پردیش کے بارے میں اور اس دشاہ میں ڈوگری سنسطہ نے کچھ کام بھی کیا اور خاص طور سے کچھ ایسے نائک جو ادھر کے جن مانس میں بسے ہوئے تھے جو ان کے دلوں میں تھے لیکن جن کو سرکاری ساہتے کاروں نے سرکاری اتحاس کاروں نے اپنے اتحاس میں وہ ستھان نے ہی دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا ملکم چاہیے اس وشے میں سنسطہ نے جو کام کیا مجھے ایک ایسا یاد آتا ہے کہیں ایک بار آپ نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ پریرنا آپ کو دھنوانتری جی سے ملی تھی اس وشے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کامریڈ دھنوانتری جمہوں کا سبوت تھا میرے محلے کالی جننی کا رہنے والا تھا اس کے پتا ترکہ دت میں کنڑل تھے آرمی میں ڈاکٹر تھے ان کا بڑا اچھا پریوار تھا دھنوانتری چلے گئے لاہور اور پھر وہاں جا کر کے انہوں نے آئیوروید کی تعلیم لی اور دکان کھول لی اور پھر وہ دکان ان کی کرانتی کاریوں کا ایک ملن سٹھل بن گیا آہستہ 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 وہ آدمی کیسے ان کی طرف جھکاؤ اس کا ہوا اور ان کے ساتھ وہ گل مل گیا یہ ایک بڑی لمبی داستان تھا دھنوانتری کی پاپ بندی لگی ہوئی تھی دھنوانتری کے یہاں پرویش کرنے پر ہریہست میں جہاں اس کا گھر تھا جہاں اس کا پریوار تھا بہنیں تھے بھائی تھے کہ وہ نہیں آ سکتا ہے مہاراجہ نے اپنے دسخت سے وہ آرڈر کیا ہوا تھا جی تو شیخ صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ پہلا آرڈر منسوب کیا اور منسوب کرنے کے بعد دھنوانتری جہاں آئے ہیں ہم لوگوں میں ایک حل چل تو ہوئی کہ ایک آدمی آیا ہے اور جس سے کالی جنی کے لوگ جتنے یہ پولیٹیکل آدمی ہیں ان کے لیے وہ دروازے کھل گئے ہیں اور بڑی بھیڑ رہتی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے اس سے پونچنے جاتے ہیں صلاح مشورہ کرتے ہیں تو دھنوانتری بیمار تھے جی ڈاکٹروں نے دیکھ کر کہا تھا کہ آسچاری ہے کہ آدمی آج تک کیسے زندہ رہا تو ہمارے پاس ہم ملتے تو تھے جیسے ملنی کی آپ نے ذکر بھی کیا کہ الگ الگ جگہوں پہ اپنا ٹھکانہ نہیں تھا تو پندس انسارچن جی نے ایک دن سو جھاب دیا کہ چلیے دھنوانتری جی سے پوچھتے ہیں تو میں نے بھی محسوس کیا کہ دھنوانتری جی کوئی ساہیتھکار نہیں ہے کوئی باشا کے ساتھ ان کا ایک تعلق نہیں ہے لیکن چلیے میں انہیں کی راسکی میرے مند میں یہ تھی کہ دھنوانتری کو دکھا جائے پاس سے دکھا جائے تو ماسٹر جی گئے میں بھی ان کے پیتھے پیتھے تھا ان کا چھوٹا سا کمرہ اس میں ایک تپائی پر دوائیں اور وہ ایک بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں نمسکار ہوئی تو وہاں دہات کے کوئی دو چار آدمی بھی بیٹھے تھے تو پھر کچھ پوچھا پندت جی نے کہ کامڈیٹ صاحب ہم آپ کے پاس ہی اس لیے آیا ہیں کہ دوگری سنستہ تو ہم نے بنائی لیکن دوگری سنستہ کا کوئی پروگرام ہمارے سامنے نہیں ہے ایک منٹ تو انہوں نے سوچا اس نے کہا دیکھئے ٹکری میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے کسانوں بھی کانفرنس ہے ٹکری کے آس پاس کے دس بیس گاؤں کے کسان وہاں آئیں گے کیا یہ سنبھو ہو سکتا ہے کہ آپ دوگری میں بابا جتوں پر ایک ناٹک لکھیں جی اور وہاں کھیلیں تو ایمپورٹنس اس کی بھی ہو جائے گی کانفرنس کی بھی اور وہ دہاتی خوش ہو جائیں گے اور آپ کو ایک دشاں مل جائے گی جی خیر بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوگری جیسی انڈیویلپڈ اور وہ بڑی پچھڑی ہوئی بہشہ میں ایک ناٹک لکھا بھی گیا دو ڈھائی گھنٹے کا اور اسے وہاں بے سر رسامانی کے حال میں کھیلا بھی گیا اس کی سرحانہ بھی ہوئی لوگوں نے بابا جتوں کے نام سے جہجہ کاریب کیے بکشی صاحب وہاں تھے یہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے عدیکاری دوگرا صاحب تھے دوسرے تھے دوسرے تھے ہم نے کہا یہ بھاو جتوں یہ تو لوگوں کے ساتھ جانے کا ہمارا رابطہ بن جائے گا جی تو ان کے پاس جانے سے ہمیں ایک دھیڑو بھی ملا اور پھر کسی نے کہا دی کہ دھاتا رنپت جیسا سرپنچ کہاں ہوگا جی تو سیوگ یہ ہوا کہ دوگری دیپارٹمنٹ پوسٹ ایڈویٹ دیپارٹمنٹ او دوگری نے چمپا شرمہ تھی وہاں اس نے مجھے کہا کہ ان پر ایک ناکتے بہت لکھنی ہے کتاب ہم نے ٹائٹل تو رکھ دیا ہے اپنے کورس میں تو دھگر دے لوگ نائک جی کوئی لکھنے والا نہیں ملا تو شاستری دی آپ لکھئے میں نے کہا میں لکھوں گا ضرور لکھوں گا میں نے میرا خیال ہے جی ڈیٹھ سال محنت کی ہو کی تھی بڑی محنت کی خاص طور پر داتا رنپت اور میاں ڈیڈو تو صاحب اس طرح سے محنت کی مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مجھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے دن تھے تو میں نے وہ کتاب لکھ دی نبے میں چھپی تھی وہ کتاب اس میں کون کون سے نائک ہیں جن کا تین میرے حساب سے تو تین ہیں ویسے چمپا جی نے مجھے چار دیئے تھے اچھا چار بابا جیتو تھا داتا رنپت تھا اور میاں جیتو تھا یہ جمہوں سے تعلق رکھتے تھے اور پھر انہوں نے گوگا چوہان بھی اس میں رکھ دیا تھا جو راجستان کا لوگ نائک تو تھا ہمارے ہاں وہ لوگ دیوتا کے طرح منڈلیک کے طور پر اسے ہم پوچھتے ہیں تو اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ راجستانی میں اس کی بیلڈ جو ہے وہ یہ ہے جمہوں میں یہ ہے دوسری جگہ بہت سا اس پر بھی کام کیا لیکن مجھے شاہستی جی یاد آتا ہے اس سنستہ میں کچھ اور کتابیں بھی اس سے پہلے کچھ اور سیمینار اس بارے میں کیے گئے ہیں رامنگر میں ٹکری میں مڑولات میں دیکھیں صاحب وہ بہت اچھی پرمپرہ تھی وہ زندہ رہنی چاہیے تھی مجھے یاد ہے کہ ان سیمیناروں سے ساہیتی کے وہ لوگ جن کو ہم بالکل بھول چکے تھے بیسار دیا تھا جنہیں ہمیں ان لوگوں کی یاد آشت ہمیں آئی مثال کے طور پر ٹکری میں اکتر لوگ سنگھی تھے جی وید مندر میں وہ چپڑاسی کا کام کرتے تھے انسائیکلوپیڈیا آپ سمجھئے صاحب اپنے علاقے کا جی اس نے اس علاقے کے لوگوں کی جو مجھے کہانیاں سنائیں اور جو لیکھ پڑا جی وہ لیکھ بھی آپ یہاں چھپا ہوا ہے ڈوگری سنستہ میں آپ دیکھئے اس کو جا کر کے کہ کتنی بہادری سے انہوں نے جمہو کے راجہ کی لڑکی کو مانگا تھا کوئی بڑے زور جابر لوگ تھے ادنپور کی گاٹی میں تو ان کے ساتھ اسنوں نے مقابلہ کیا تھے مر گئے تھے ان کی شراد کی جب وہ آتے ہیں دن پاکش تو ان کے اکٹھے شراد آتے ہیں تو یہ کام ہوا اس کی مخالفت بھی ہوئی کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کہ یونیورسٹی میں جا کر کہ یہ ڈراؤے بھی دیئے کہ ہم ڈپارٹمنٹ کو جلا دیں گے یہ کر دیں گے لیکن مجھے اس رات بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے سچی بات کہی تھی اور یہ بات لوگوں کو پچی نہیں لیکن ان لوگوں کے تو ہم کرزدار ہیں میاں ڈیڈوں کے اور داتا رنپت کے اور ان کے باوجتوں کے ویسے بھی ان سبھی لوگوں کے اوپر ان سبھی نائکوں کے اوپر جنتہ میں کارک ہیں لوگ گاتے آ رہے ہیں مندر بنے ہوگے ان کو جو مصنوعی اتحاسکار ہیں وہ ان کو مٹا تو نہیں سکتے لوگوں کے دل سے بلکل اتحاس میں جگہ نہ دیں لیکن لوگوں کے من میں لوگوں کے مانس پتل پر جو ان کا اتحاس لکھا گیا ہے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک چلتا ہے چلتا آ رہا ہے آج بھی ہے وہ تھوڑا مٹایا جا سکتا ہے نہیں مٹایا جا سکتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے یونیورسٹی کے کورس میں سے اس کتاب کو نکلوا دیا لیکن تب تک اس کتاب کے بارے میں چرچہ شہر میں بہت ہو گئی تھی اور میرا خیال ہے ڈوگری سنستہ سے آج تک بھی لوگ آتے ہیں اس کتاب کو لے ہیں اور وہ وہاں ڈگردے لوگ نائک دیو جی ڈگردے لوگ نائک پچیس روپے اس کی میں نے قیمت رکھی دی دو سو سے زیادہ صفے ہیں اس کتاب کے تو مجھے یہ خوشی تھی کہ میں نے ایک ٹھیک کام کیا جو کرنا چاہیئے تھا پہلے بھی کرنا چاہیئے تھا لیکن سادن نہیں تھے چھپانے کی کوئی صفدہ نہیں ہوتی تھی تو دوگری سنستہ نے اس کا پیسہ بھی خرج کیا ہوگا ہم اسے چھپایا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجوک کی بات تھی اور بڑی خوشی کی بات ہے شاستری جی سنستہ کی اس لمبے سفر میں ضرور کچھ ایسے ویشیش وقتتو سنستہ کے ساتھ سمپرک میں آئے ہوں گے کچھ ایسے مہانویتی مہانسہ حتی کار جو سنستہ کے ساتھ جن کا کوئی سمبند کوئی سمپرک رہا ہو آپ کو کچھ یاد آتا ہے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سیدھشور ورمہ جی کا نام لوں گا جب میں کالج میں only انگلیش کا سٹوڈنٹ تھا پاٹ شالہ میں سنسکرٹ پڑھتا تھا تو ڈاکٹر سیدھشور ورمہ اس وقت بیچلر آف لنگویسٹکس کی کلاس کو چلا رہے تھے سیدھشور ورمہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ تحریک چل رہی ہے دوگری کی دوگری کی تحریک کے بارے میں دو قسم کے ریاکشنز پیشا جی ایک تو عدالت میں ایک بڑے وکیل تھے نام نہیں لوں گا ان کا جی میرے ایک رشتے دار ان کے پاس بیٹھے تھے وہ بڑے چھوٹے وکیل تھے ان کو وہ انسیگنیفکنٹ سمجھتے تھے تو انہوں نے ایک اپنے پنجابی دوست سے کہا کہ آپ کو پتا ہے جو آندھی چل رہی ہے اس وقت جمعوں میں جی اس آندھی کا کیا ریزلٹ ہو سکتا ہے یہ تھا کہ دوگری اگر جا گئی دوگری کا سوال پیدا ہوا دوگرا کلچر کو انہوں نے اپھارا دوگرا آٹھ کو نکالا تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہم تو راج کرتے رہے ہیں یہاں جی ایک تھے سے دھشور رحمہ جیسے پنجابی یہ راول پنٹی کے رہنے والے تھے ایکے دار کے رڑکے تھے تین بھائی تھے تینوں بھائی جمعوں میں آگئے دو ایک ٹرانسپورٹر تھے بڑے کام کار دھندہ کرتے تھے بھونیشور تھا ان کا شہد نام نندہ دوسرے بھائی ان کے ٹھکی داری کرتے تھے لیکن یہ کمال کا آدمی تھا آپ اس کو پتا جب چلا تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا دوگری سنستہ کی نمیچیتنا میں وہ آرٹیکل چپا ہوا تھا جو پہلی دلی سے جو تین یا ایشو نکلے ان میں سے ایک میں وہ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل میں انہوں نے بڑی بے باقی سے اور بڑا سپسٹ گوئی سے کام لیا انہوں نے کہا کہ دوگری ایک ڈائلیکٹ ہے کیونکہ انڈیویلپ لینگویج ہے جب تک یہ ڈیویلپ نہیں ہو جاتی اس میں ساہیتیں نہیں لکھا جاتا تب تک اس کو لینگویج نہیں کہیں گے ہم اسے ڈائلیکٹ کہیں گے لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی بھاشا کی ڈائلیکٹ ہے وہ اپنے آپ میں ڈائلیکٹ ہے وہ اپنے آپ میں ڈائلیکٹ ہے ستنتر ڈائلیکٹ ہے یہ فتبہ جو تھا یہ سنیتی کمار چیٹر جی کو کھا گیا وہ ساہیت اکیڈمی کے چیئرمین تھے لیکن سدیشور ورما بھی تو بہت بڑا نام تھا نمبر دو تھے سنیتی کمار چیٹر جی نمبر ایک تھے اچھا اچھا کیونکہ نیشنل سکولرشپ پر لے کر کے لنڈن جاتے تھے سنیتی کمار پہلے گئے تھے تین برس تک وہاں کام کیا انہوں نے وہ لکھا The Origin and Development of Bengali Language اور پھر اس کے بعد وہ چوبیس میں گئے تھے ستائیس میں گئے ہمارے سدیشور ورما جی تو سدیشور ورما جی نے بھی وہاں بڑا امپریشن میں نے آر ایل ٹرنر کا ان کے بارے میں جن کے انڈر یہ کام کرتے تھے اور کام انہوں نے ایسا لیا تھا جسے ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے جی The Phonetic Observations of Indian Grammarians اچھا ایر ویدک چھے اس کے انگیں تو ان میں ایک پراتی شاکش ہے جی کہ اچھارن کا بھاشا کے اچھارن کا بھاشا کے گرامر کا بھاشا کیسے اس پر انہوں نے اس کا ٹرنسلیشن کی اور ایر ایل ٹرنر نے کہا کہ میں نے جن لڑکوں کو کام سکھایا ہے آج تک ایسا کوئی نہیں جن سے مجھے بھی کہیں سیکھنے کا موقع مجھ جاتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دھشور ورما جی بہت اچھا کام کرنے والے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دھنوانتری جی آگئے تو ایک قوتو حل تو تھا کہ یہ کیسا وقتی تو ہے انہیں دنوں یہ اگ یہ سرچیدانند ہیرانند بہت سے آئین اگ یہ یہ آتے تھے دھنوانتری کے پاس اچھا ان کے مطرہ تھے نوجوان تھے چھوٹی عمر کے تھے اور مجھے یاد ہے ان کی شکل پینٹ پہنی ہوئی ہے اور کوٹ کو انہوں نے پکڑ کر کے انگلی سے کندے پر رکھا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت جیسا آدمی کالی جننی کی گلی میں جاتا ہے ایک دن وہاں بیٹھے تھے دھنوانتری کے پاس ہم بھی بیٹھے تھے تو دھنوانتری جی نے ان کا ذکر کیا کہ یہ ہندی کا لیکھک ہے اور اس کا نام یہ ہے اگیہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اگیہ جی کے ساتھ ہمارے اتنے سنبند بن جائیں گے کہ ہم ان کو ان کی کغتہ پڑیں گے ان کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی صاحب کہ ہندی ساہیت کا برہد اتحاس لکھنی تھی یہ ایک یوجنا بنی پریاغ میں ہندی ساہیت منڈل نے بنائی یا ناغری پر چارنی صبح نے بنائی پتہ نہیں سولہ بھاگوں میں وہ ہندی ساہیت کا اتحاس چھپا سولما بھاگ جو ہے اس کا سمپادن کیا رہل جی میں رہل سانکرت تیائن جی میں جی ان کو دیا کہ چھوٹی چھوٹی جو بھاشائیں ہیں پنجابی ہے چمیالی ہے کانگڑی ہے دوگری ہے اس طرح کی بھاشاؤں کا ایک سرویکشن آپ چھاپ اپنی کتاب میں اکٹھا کر کے دیجئے میرے پاس وہ والیوم ہے اچھا وہ ففٹی نائن میں چھپی تو میرے ایک مطر نے کہا تھا کہ یہ ففٹی نائن میں آپ نے دوگری لوگ ساہیتے کے بارے میں یہ پہلا آرٹیکل ہے میں نے کہا اس کا شریع مجھے نہیں ہے اس کا شریع تو ہے اس آدمی کو جس نے یہ لیکھ لکھوایا ہے رہل رہل جی نے مجھے انہوں نے ریڈیو سٹیشن کے ڈیریکٹر کو پھٹ لیا جمہو کا ریڈیو سٹیشن جو تھا جی تو اس کو کہنے لگے میں بڑا گھر رہا تھا تھا پکڑنگے کے آفیس میں وہ آ جاتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے میرے آگے کہ آپ ہاں کی جئے تو کم سے کم میری میرا چھٹکارہ ہو جائے تو بڑے دنوں کے بعد پھر میں نے بڑی مجبور ہو کر کہ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے میں نے آج تک کام کیا نہیں ہے تو رہل جی نے مجھ سے وہ لیکھ لکھوایا تھا تو رہل جی ایک دن میں میں دس وجہ تک سنسلہ میں بیٹھتا تھا سنسلہ سے آ رہا تھا میں پکڑنگے سے نکل کر کے یہاں آیا آپ نے محلے میں داخل ہوا تو میں نے دکھا کہ ایک بڑے اچھے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک پریوار ہے ایک بیوی ہے ایک جنٹلین ہے دو بچے ہیں یہ سوٹ پھا جارے ہیں پانچار تو گھر ہیں اس محلے میں تو ایک لمپ تھا بڑے مدھم روشنی والا اس کے نیچے سے جب یہ گزرنے لگے تو میں ان کے پاس سے جلدی سے نکل کر کے آگے جا رہا تھا تو راہل جی نے کہا در اٹھے رئیے یہاں کوئی رامنا شاستری رہتے ہیں میں ہی ہوں تو پھر میں نے روشنی میں ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا راہل جی آپ میں نے ان کے دیکھا نہیں تھا تصویروں میں تصویروں میں دیکھا تھا چلو اچھا ہوا ہماری کشت ہمیں راستان ہی مل رہا تھا یہ کیا ہوا ہے کیوں یہ میں نے کہا یہ مہاراجہ بہادر نے ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیا ہے اب یہاں سے کوبرا سانپ بھی نکلتا ہے اور یہ بھی ہے ہم لوگ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں دیکھ لیے جی روشنی نہیں ہے کچھ نہیں ہے پھر میرے گھر میں آ کر کے وہ ایک گھنٹہ بیٹھے تھے ساتھ باتچیت کی پریوار کے بارے میں اور پھر پانچ منٹ پریوار کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ڈوگری سانسطہ کے بارے میں what is ڈوگری سانسطہ ڈوگری سانسطہ کیا کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے پھر وہ ڈوگری سانسطہ پکڑھنگا کے دفتر میں آئے ساتھ دوسرے دن دوسرے دن ریونار سنگھ سمیال بھی تھے وہاں جی اور بھی کچھ لوگ تھے راملال جی تو تے ہی میں تھا دینوں بھائی تھے وہاں بیٹھے دری بکھی ہوئی تھی مہلی سی دری تھی اس پر وہ پلتی مار کر کے بیٹھ کے کمبی لگائی ہوئی تھی کمیز اسی طرح کا کلکہ پہنا ہوا کہنے لگے میں سری نگر جا رہا ہوں سری نگر سے آتے ہوئے پھر آپ کے پاس آؤں گا ملوں گا مجھے بڑی کوشش ہی ہوئی کہ آپ لوگ بڑی تنمہیتہ سے کام کر رہے ہیں بڑی لگن سے کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ آپ بھاشا کو کہیں نہ کہیں اٹھائیے یہ بھاشا اٹھنے کے یوگ ہے تو ان کا عشیروات تھا صاحب شاستری جی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی کام کرنے والے کو کسی اچھے ویتی کا کسی مہان ویتی عشیروات ملے تو اس سے اب ایک بات ہوئی کہ ڈوگری کے بارے میں ایک کنٹرو ورسی شروع ہو گئی کچھ پنجابی دوستوں نے شروع کی دراصل شروع تو ہوئی تھی وہ اس لنگویسٹک سروے لکھنے والے سے یارہ والیوم میں وہ لنگویسٹک سروے آف انڈیا چپا ہوگا ہے جی تو اس نے کہا تھا کہ ڈوگری ڈائیلیکٹ آف پنجابی تو ہمیں بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ بھئی ڈاکٹر سیدھشور ورما ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ڈائلیکٹ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لیکن وہ بہت بڑا گریئرسن بہت بڑا آتمی تھا اتنا بڑا تو اس وقت پنجابی کے کانفرنس پہ ریڈ گراؤنٹ میں ہوئی بہت بڑی کانفرنس جی تو پنجاب کے بڑے اچھے شاعر اور لیکھک ان کو ہم نے اور ان کو تین قویتائیں سنائیں ساہب ایک دھتو کی کلیا بطنہ چھوڑی دیتا ہے اب ساتھے ساتھے پری لیا نہیں دوسری گنگا رام جی کی کھنڈیا دا بسنا اکے اگل سچا دی اسے لڑی اگل آئی دیتی سب انہیں تو کچھا لوگ کو کھنڈیا دا بسنا اور تیسری رام دھن جی کی لٹکنا کچھی اتن دا اوہ صاحب ان تین قویتاؤں کو سن کر کے انہوں نے کہا جاست جی دی آپ کے پاس تو تین مہا قابعے ہیں یہ قویتائیں نہیں ہیں ان قویتاؤں میں اتنی فورس ہے اتنی اچھی بھاشا ہے اتنا پروہ ہے ہمارا بڑا حوصلہ بڑا سا ان میں شاید سادو سنگھ تھے وہ غزل لکھنے والے تھے بڑے بزرگ ٹائپ کے آدمی تھے ان لوگوں نے ہمارا حوصلہ بتایا پنجابیوں نے اور میں نے سنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دوگری اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ لینگویج ہے آپ کام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑی خوشی کی بات تھی صاحب کیا کہیں اب دیکھیں صاحب پھر ہم بڑھتے گئے بڑھتے گئے تو چتروں کی بات ہمارے ہاں دراصل مجھے یہ کہتے ہوئے ابھیمان بھی ہوتا ہے کہ سب سے اچھی کانٹریبوشن ڈوگروں کی چتر کلا چتر میں جی مینیچر پینٹنگز میں ہمیں یہ دیکھ کر بڑی سن کر بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ بوشٹن میں بھی وہاں سود پونے میں وہ تصویریں سری نگر سے اٹھا پنڈس جی مطلب پنڈس سنسار جانگی اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہوتا تو شاید وہ دو بار سوچتا کہ یہ کتاب تصویریں تو ہم نے مانگ کے لئے ہیں کسی منسٹر سے اور اس کو پتہ لگے گا تو وہ تو ہماری خال اتار لے گا لیکن وہ لے آئے اور لاغ کر کے انہوں نے سٹاک ریجسٹر پہ ان کو کر لیا درج اور پھر مجھے کہنے لگے آپ تیرا کام آیا میں نے کہا یہ شلوک ہے نا پیچھے یہ بطلا کہا کا شلوک جو چتروں کے پیچھے چتروں کے پیچھے شلوک ستر بطر شلوک تھے انہیں شلوکوں پر آدھارت تھے آدھارت تھے وہ تصویریں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ رسمنجری کی تصویریں ہیں صاحب کہ بھائی وہ WG Archer ہے لنڈن میں وہ وہاں curator ہے ایک میوزیم کا اس کی کتاب آئی ہوئی ہے Paintings in the Punjab Hills وہ آپ نے دیکھی ہے نہیں میرے ہاں ہیں اب میں نے کری دی ہے تو بھائی ان کو کیوں نہیں لکھیں شرمندی کی تو تھی کہ انگریز کو پوچھیں کہ میرے گھر کی یہ چیز مجھے بتاؤ کیا ہے پندرہ دن کے اندر وہ جواب آ گیا صاحب کہیں میرے پاس اس سرکاری چٹھی کی کاپی ہے کہیں فائل میں پڑی ہو بھی اس نے لکھا کہ تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو اگر یہ تصویریں آپ کو مل گئی ہیں ان کی سنبھال کیجئے ان کا نام رسمنجری ہے یہ ایک سو چوتیس تصویریں ہونی چاہیے کیونکہ ایک سو چوتیس لوگ ہیں اس کتاب کے جس کو بھانوزت نے لکھا ہے اس کتاب کا نام رسمنجری ہے اور یہ بسولی کے کرشن پال نام کے راجہ کے دربار میں جو ستارمی سترمی شدی کا سیونٹین سنچری کا ہے اس کے دربار کا ایک دیوی داس پینٹر تھا یہ اس نے بنائی یہ اس کو آدیش ہوا کہ بھائی یہ نائک نائکہ والی بات مجھے پسند نہیں کرشن رادہ کی بات ہو جانی چاہیے اس کو نائک کی جگہ کرشن لے آؤ اور نائکہ کی جگہ رادی کا لے آؤ تو آپ اندازہ لگائیے ساہب کہ کہاں سے بات چلی تھی اور اس آدمی نے پھر اس آدمی نے جمعو میں دیندوستان میں دو دوست ایم بیسر اندھاوہ اور ملک راجانند یہ تینوں اکٹھی کام کرتے تھے تینوں آٹھ پر لکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جمعو آپ بھی آئیے اچھا تو جمعو آگئے ساہب تینوں اکٹھی ہو گئے یہ کونسے سال کی بات میں رکھا ہے جی ساٹھ یا ستر کی بات ہو گئے صاحب یہ تینوں اکٹھے ہوئے تو بکشی صاحب کے پاس تو چٹ بھیجی بکشی صاحب نے فوراں بلایا انہیں اس نے کہا جی کہ ڈوگرا آٹ گیلری میں کوئی تصویریں ہیں کہ ہم ان کے فوٹوگرافز لینا چاہتے ہیں اس نے کہا لیجئے جی تو وہ آگئے وہاں انہوں نے وہ فریم کی ہوئی تھی وہ فریم کھلوائے اور تصویریں لیں رنگین قسم کی تصویریں لیں مرد میں حران ہوں کہ اس کے بعد ایمیسر اندھاوہ نے بسولی پینٹنگز پر کتاب لکھی جی اور پانچ تصویریں رس منجری کی اس میں ہیں ان کے کڑھتھی ڈوگری آٹ ڈوگرا ریپروڈکشنز ڈوگرافز کلر اس آدمی نے ملک راج آنند نے ان کا مارگ ایک کوارٹرلی پیپر نکلتا تھا پینٹنگز پر جی اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہوں تصویروں کے بارے میں وہ آرٹیکل اور چھے تصویریں لے کر کے آپ کی اکیڈمی نے شید نہیں لمرجی تھے اس وقت انہوں نے ایک بروشر چھاپ کیا تھا جی تھوڑا چھاپا اسے ایک ہزار کے لگ پک چھاپا ہوگا بارہ جب اس کی قیمت ہو بلکل قتم ہوگا لیکن اس کو دوبارہ چھپنا چاہیے تھا جی ٹھیک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو آشیرباد ان لوگوں کا ملا جب انہوں نے ہماری آنکھیں کھولیں کہ تمہارے پاس تو اتنا سرمایہ ہے تم کیوں اپنے آپ کو غریب سمجھتا شاستری جی دوگری میں سہت میں آپ کا ستھان ایک پتا مہا کی طرح ہے اور آپ کے ویکتتو کے اتنے پہلو ہیں آپ جمہوں سے جمہوں کی جمہوں کی سوسائیٹی سے سماج کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ویکتتو کے اتنے آیام ہیں ایک سہتکار کے طور پہ ایک ٹیچر کے طور پہ ادھیاپک کے طور پہ ایک سوشل ورکر کے طور پہ ایک گائیڈ کے طریقے سے میں جانتا ہوں دوسری بھاشوں کے لوگ آپ کے پاس پریڈنا لینے اور گائیڈنس لینے آتے ہیں یہ سب کچھ ہم تھوڑے سے عرصے میں انٹرویو میں تو ہم پورا نہیں اس کو کور کر پائیں گے لیکن پھر بھی آج آپ سے ایک لمبی بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا پرانا جمہوں ہمیں یاد آیا وہ وقت یاد آیا جب دھوگری سہت نہیں کے برابر تھا آج آپ نے اس سفر میں ہمیں پورا آپ نے ساتھ ساتھ رکھ کے اس جگہ تک لائے کہ آج دھوگری کی کیا سکتی ہے شاستری جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت دیر تک دھوگری سہت کے لیے کام کرتے رہیں اور دھوگری میں کار کرنے والوں کو آشروات دیتے رہیں دھنے والے ساتھ دھوگری میں